کنسٹرکشن آف تھارٹی ڈیگری انگل تھارٹی ڈیگری انگل کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے لائن سیگمنٹ لگائیں گے اے بی سک سینٹی میٹر پوائنٹ اے سے ایک سیمی سرکل ڈراغ کریں گے یہاں سے یہاں تک اس کے پاس زیرو ڈیگری سے ایک آرک ڈراغ کریں گے یہاں پہ جو کہ ہمارے پاس سکسٹی ڈیگری انگل کی آرک ہوگی اے سے ڈی تک ڈراغ کریں گے کیونکہ ہمیں تھارٹی ڈیگری کا انگل چاہیے تھارٹی ڈیگری کا انگل کنسٹرک کرنے کے لیے سکٹی ڈیگری کا انگل اور زیرو ڈیگری کا انگل ہمارے پاس یوز ہوگا زیرو ڈیگری انگل کے اوپر یہاں پہ کمپس کو رکھ کے ایک آرک یہاں پہ لگے گی اس کے بعد سکس ڈیگری انگل کے اوپر کمپس کو رکھ کے ایک آرک یہاں سے لگے گی پھر آپ نے اے سے سی تک چوائن کر دینا ہے ایک رے کی مدد سے اس طرح سے آپ کے پاس یہ 30 ڈگری انگر کنسٹرکٹ ہو جائے گا 90 ڈگری انگر کی کنسٹرکشن کیسے ہوگی اے سے اب تک ایک لائن سیگمنٹ ڈرہ کرنا ہے اگین پوائنٹ اے سے سیمی سرکل ڈرہ ہوگا جو کہ 0 ڈگری کے اوپر آکے انٹرسیکٹ ہو جائے گا 0 ڈگری سے ایک آرک لگے گی 60 ڈگری کی اور 60 ڈگری کے اوپر سے اگین سیمی سرکل کے اوپر یہاں پہ آرک لگے گی 120 ڈگری کی 60 ڈگری کے اوپر سے ایک آرک یہاں پہ لگے گی اور 120 ڈگری انگر کے اوپر سے ایک آرک یہاں پہ لگے گی اس سے جی تک جوائن کریں گے تو ہمارے پاس 90 ڈگری کا انگر کنسٹرکٹ ہو جائے گا نیکس ہمارے پاس انگر ہے 45 ڈگری کا انگر سب سے پہلے وہی پراسس یوز کرتے ہو جی 90 ڈگری کے لیے ہم نے یوز کی ہے وہ یوز کرنا ہے 90 ڈگری کا انگر کنسٹرکٹ کرنا ہے 90 ڈگری کا انگر کنسٹرکٹ کرنے کے بعد ہم 45 ڈگری کا انگر کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ 90 کا بائی سیکٹر ہے اور 0 ڈگری کا بائی سیکٹر ہے کے سے ال تک لائن سیکمنٹ ڈرہ کیا اگین پوائنٹ کے سے ہم نے سیمی سرکل ڈرہ کیا جو کہ 0 ڈگری کے پاس آکے رک جاتا ہے zero degree کے اوپر سے line segment یہاں پہ draw کیا 60 degree کا 60 degree کے اوپر کمپس کو رکھ کے یہاں پہ ایک arc لگائی جو کہ 120 degree angle کی arc ہوگی اس کے بعد 60 degree کے اوپر کمپس کو رکھ کے یہاں پہ ایک arc لگے گی 120 کے اوپر کمپس کو رکھیں گے اور یہاں پہ ایک arc draw ہوگی case سے انتیک dotted line میں ہم join کر دیں گے اس کے بعد 45 degree کا angle draw کرنے کے لئے zero degree کے اوپر سے ایک arc لگائیں گے جو یہاں سے یہاں تک لگے گی اور 90 degree کے کمپس کو ایک arc یہاں سے یہاں تک لگے گی join کر دیں گے case سے m تک یہ ہمارا 45 degree کا angle construct ہو جائے گا 75 degree کا angle construct کرنے کے لئے بھی وہ process use کریں گے 90 degree کا angle سب سے پہلے construct کریں گے جیسا کہ ہم نے 45 degree میں construct کیا ہے اس کے بعد construction کے بعد آپ کے پاس 75 degree کیوں کہ price sector ہے 60 degree angle اور 90 degree angle کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 90 degree کا angle dotted line میں بن جائے گا آپ نے کمپس کو 60 degree کے اوپر رکھ کے یہاں سے یہاں تک ایک arc لگانی ہے اور اس کے بعد 90 degree کے اوپر کمپس کو رکھ کے یہاں سے یہاں تک arc لگے گی a اور c کو join کر دیں گے تو آپ کے پاس 75 degree کا angle construct ہو جائے گا 105 degree angle again ہمارے پاس 90 degree کا angle سب سے پہلے construct ہوگا 90 degree کا angle construct کرنے کے لئے وہی procedure use ہوگا جیسا کہ تیک line segment 6 cm ہوگا جی کے اوپر سے semi circle کو ڈراغ کریں گے ہمارے پاس جو کہ آ کے 0 degree پہ intersect ہو جائے گا line segment 6 cm کے اوپر اس کے بعد 0 سے 60 degree 60 degree سے 120 degree and 120 اور 60 degree سے ہمارے پاس 90 degree کا angle dotted line میں construct ہو جائے گا 105 degree کا angle بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے کمپس کو 90 degree پہ رکھ کر یہاں پہ ایک arc لگانا ہوگی end اس کے بعد 120 degree کے اوپر رکھ کر یہاں سے یہاں تک آپ کو arc لگانا ہوگی اس کے بعد J سے لے کر L تک 1 degree کی مدد سے جوائن کر دیں گے اس طرح سے آپ کا 105 degree angle construct ہو جائے گا موسیقی موسیقی